اسلام علیکم مرحبا خودہ مراولین ویلکم ٹو مای فلو کیسے آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے میں اس وقت پاکستان میں ہوں اور تقریباً سال پورا ہونے کوئے میرا پاکستان میں میں یہاں کی لائف کے ساتھ ایجسٹ ہونے کا مجھے بہت مسئلہ آ رہا ہے یعنی جو یہاں کی رہن سین کا طریقہ ہے یہاں کا لائف سٹائل ہے یہاں کا مائنڈ سیٹ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں کا مائنڈ سیٹ وہاں کے مائنڈ سیٹ میں اور یہاں کے مائنڈ سیٹ میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر سارے لوگ سوبر ہیں اور سوبر اس لیے کہ وہاں پر ہر بندہ مالدار ہے یعنی ایک اپر کلاس ہے زیادہ تر لوگ اپر کلاس ہے تو اس کی وجہ سے جو ہم لوگ جاتے ہیں وہ بھی زرہ سوبر ہو جاتے ہیں ہم زرہ محتاط طریقے سے بات بھی کرتے ہیں چلتے بھی ہیں جبکہ یہاں پر اپر کلاس تو ہے نہیں اپر کلاس کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہم تو سارے لوگر میڈل کلاس ہیں یا لوگر کلاس ہیں یا میڈل کلاس ہیں تو اس طرح کی لائف ہے ہماری اور اس کی وجہ سے یعنی میرا جو میں نے جو اب تک اسیسمنٹ کی ہے اس کے مطابق یہاں کے لوگ فائننشلی مستقل ڈسٹرب ہیں اور اس ڈسٹربنس میں وہ اخلاقیات اپنے رینسین کا طریقہ اپنی قومی تشخص وہ ساری چیزیں کھو چکے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار پشتونوں کی روایت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار پنجابیوں کی روایت یا سندھیوں کی روایت کیونکہ ہر بندہ اس چکر میں لگاوا ہے کہ مجھے دو وقت کی روٹی مل جائے اور اس چکر میں وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا بس وہ لگاوا ہے مسلسل لگاوا ہے اور پھر ان کی ذہنیت یہاں تک گر چکی ہے کہ جب کوئی بندہ یا کس کوئی لڑکا یا کوئی بچہ گھر میں اس کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے اور وہ جب باہر نکلتا ہے تو پھر اس کی شر سے آپ پناہ مانگو گے یعنی آپ اگر راستے میں جا رہے ہو آپ بائیک پہ جا رہے ہو آپ گاڑی میں جا رہے ہو یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ چلتی بھی گاڑی کے سامنے کھڑے ہونا یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ چلتی بھی موٹسائیکل کے سامنے آ جانا یہ ایک تکبر کی علامت ہے اور پھر جو بچہ گھر میں جس کو روٹی نہیں ملتی اور کبھی اس کو اگر دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے اور وہ سو روپے کا پیٹرول کسی مانگے کی بائیک میں ڈال کے اس بائیک پہ ٹیڑا ہو کے بیٹھتا ہے نا تو پھر بھی آپ اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر سے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے یہاں کے لوگوں کا اور اسی سیچویشن میں اوپر سے الیکشن آ گئے اب الیکشن کیا ہے اس کو ہم سیلیکشن کہیں یا الیکشن کہیں یہ الیکشن الیکشن کچھ نہیں ہے یہ ایک ڈرامے بازی ہے اور میں ہر بار یہ بات کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو بھی آج کلیر کر دوں کہ پاکستان ایک ملک نہیں ہے پاکستان اصل میں بائیس کروڑ یا پچیس کروڑ مغوی لوگوں کا یعنی ایسے لوگ جن کو انپریزن کیا گیا ہے جن کو جیل میں قید کیا گیا ہے پاکستان ایک پچیس کروڑ لوگوں کا قید خانہ ہے اور یہ غلام یہ قیدی یا یہ مجبور لوگ جن کو قید کیا گیا ہے جن کو حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے ان کو مارا بھی نہیں جا رہا اور ان کو زندہ بھی نہیں رکھا جا رہا ان کو ایسے میڈل میں رکھا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو کمائی کرنی ہے اس سے مخصوص لوگوں کے پیٹ برنے تو اگر یہ مر گئے تو ان کا پیٹ کیسے برے گا اور اگر یہ مالدار ہو گیا ہے یہ توڑا سا اوپر آ گئے تو پھر یہ لوگ ان کو نہیں دیں گے تو ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے اسی طرح مسلسل اور اسی دباؤ اور اسی قیدی پن اور یہ ساری سیچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے ایک ڈراما رچائے گیا ہے الیکشن کا یہ ڈراما پچھلے پچھتر چھتر سالوں سے ہو رہا ہے تو آج میں کوئی اٹھارہ بیس سال کے بعد اس ڈرامے کو پھر وٹنس کر رہا ہوں تو سیچویشن یہ ہے لوگوں کی کہ سب کو پتا ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ الیکشن کا نتیجہ کیا آئے گا ہم سب کو پتا ہے کہ پرامینسٹر کس نے بننا ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ہر گلی محلہ چوک کوئی سکوئر ایسا نہیں ہے جو آپ کو ایسا منظر پیش کرے گا جو مشرک بابے ہوتے ہیں ان کی وہ قبر ہوتی ہے ان کا مزار جو بنا ہوتے ہیں اس میں ادھر جنڈے ادھر جنڈے ہالے جنڈے پیلے جنڈے کالے جنڈے یہ سارے لگے ہیں ہر جگہ یہی معاملہ ہے اور لوگ پاگل ہو رہے ہیں پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں عجیب سی سیٹویشن ہے حالانکہ ریزلٹ کام سب کو پتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا ہونا ہے پھر بھی بس لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں ان کو شغل چاہیے اپنے کام بھی چھوڑے ہوئے ہیں ان کو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اچل اچل کے کود رہے ہیں کہ جی فلا زندہ باد تو فلا زندہ باد وہ جو زندہ باد ہے اس نے تو تباہی مچائی ہوئے ہیں جو ایک بندہ جس کو جس کو میں جانتا ہوں الیکشن میں کھڑا ہوا ہے اس نے اپنی پارٹی کو بائیس کروڑ روپے بائیس کروڑ روپے صرف اس لیے دیئے ہیں کہ پارٹی نے اس کو ٹکٹ دیا ہے اب وہ بائیس کروڑ روپے جب اس نے انویسٹ کیے اس کے بعد وہ الیکشن جیتنے کے لیے بھی کچھ لگائے گا یہ سارے پیسے جب وہ لگائے گا تو پھر وہ نکالے گا بھی اور پھر وہ کس سے نکالے گا پھر ہم سے نکالے گا یعنی اگر اس نے بائیس کروڑ لگائے مائنڈ تو یہ کہتا ہے کہ یار اگر بائیس کروڑ لگائے تو چوالیس کروڑ اس کو ملنے چاہیے کیونکہ بزنس ہے چوالیس کروڑ وہ کس سے نکالے گا وہ ہم سے نکالے گا تو یہ یہاں کی سیچویشن ہے اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ توڑا سا ایڈجسٹ ہو جاؤ اور مجھے یہ ساری چیزیں ابھی تک عجیب عجیب لگ رہی ہیں علاقہ اتنا عرصہ گزر گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں کا تو یہ تھی آج تک کی کہانی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سلام علیکم